واقعی آپ کی بیگر میں جی آپ کو کچھ شک ہے بہن بھائی لگ رہے آپ بھی اب اتنی خوبصورت بیوی پاس بھی ہو لیکن پھر بھی دوسری جو ہے نا وہ زیادہ پیاری آپ چاہ مجھا بتائی کہ لف میرے شکی تھی ٹکا کے لف پانچ سال اچھا خاصا لف کیا اس کے بعد جا کے ہمیں لگا کہ نہیں اب شادی کر لینی چاہیے نظر پڑی میری خوبصورت سی لڑکی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دعا کر رہی تھی لف ہو گیا اور بس تھا ان کے ہو گیا اور یہ آج ہمارے پی یہ میرے سے پہلے مجھے چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی کیا عدا تھی جس پہ آپ دل ہار بیٹھتے کوئی ایک ہو تو میں بتاؤں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ایک پیاری سی لڑی کے ہمارے سار مجود ہے ان سے کپ شپ لگائیں گے والیکم سلام سائفہ سائفہ کا مطلب کیا کیونکہ میں نے فرس ٹائم یہ نام سنا ہے سائفہ کا مطلب ہے امدہ بہترین اور خوبصورتی پانا آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کتنی امدہ ہیں کتنی یونیک ہے باقی لوگوں سے نہیں امدہ تو میں ہوں یہ مجھ بہتا ہے کیسے ہمیں ڈیفائن کرے نا کیسے آپ کو لگتا ہے آپ کو لگ نہیں نہ میں امدہ ہوں ماشاءاللہ آپ کے دیکھے آتے میں تعریف کی کہ ایک خوبصورت لڑکی لیکن آپ کو ماشاءاللہ آپ کا میں انٹرویز بگار دیکھتی بہت مجھے پیاری لگتی ہے مجھے پیاری لیکن آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے خود کو تین ورٹس کے اندر دسکرائب کرنے so what will be I'm so honest and I'm so loyal loyal and I'm good looking good looking اچھا مجھے بتائیں کہ کیا کرتی ہے سائفہ میں ہوس وائف ہوں اس کے لیو شادی شدہ ہیں yes اس کے لیو آج کل کیا ہو رہے ہیں مطلب لوگ لگتے ہی نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں دیکھیں میں ابھی آپ کو ناو دادی آپ کو گیسٹ نہیں کرنا تھا نا آپ نے ایکینا نایسے ہی ہمیں لگ رہا تھا ہماری عیش کے بچے جو ہیں وہ گھوم پھیڑ رہی ہے نہیں میں اپنے ہزمن کے ساتھ آئی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں آپ کے ہزمن ہے ساتھ جی ان کو بلالے ہاں جی بلالے اسکیوز بی آپ ہمیں جوئن کرے گا آج ہے نا ان کے ہزمن کو بلاتے ہیں ہم آپ کو بھی کینی آئے جیسے مجھے نہیں آئے آج ہے آج ہے آج ہے اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ میں ٹھیک آپ سنائے یہ واقعی آپ کی بیگم ہے میں تو ٹھیک ہوں جی آپ کو بھی شک ہے مجھے شک نہیں ہے لیکن مجھے یہ اس وجہ سے کپل مجھے ایک جیسے ہی لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے کپل کی شکلیں جو ہے نا وہ میچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں شادی کے کوئی دو تین سال کے بعد اس طرح ہی ہے آپ کو لگتا ہے وہ پیار کی وجہ سے فیسز ملنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے بڑے ان لوگ کے پتے ہوتے ہیں جو جا کہتے ہیں بہن بھائی لگ رہے ہیں لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہتے ہیں آپ کی شکلیں ملتی ہیں آپ کے نام ملتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں مطلب ایسا کہتے رہتے ہیں آپ کا نام کیا سر میرا نام کیف ہے جی کیف کیفی سے نکلا ہے کیف ہاں جی بالکل سیف کیفی حلیل والی کہانی تو نہیں ہے نہیں نہیں میرے ابو نے ویسے وہی سوچ کے رکھا تھا لیکن میں نے بعد میں چینج کر لیا میں نے کہا یہ لڑکیوں والا نام ہے کیف ٹھیک ہے کیفی لڑکیوں کا نام ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرے پرسٹ ریم کیفی جو ہے وہ کیفی حلیل کا سنا اور میرے کیمرمن کو کوئی لینا دینا نہیں بچے آگے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے ایسا تو ہوتا ہے لیکن لڑکیاں گزریں گی نا تو ان کو روکے گا کیونکہ بات کرنی ہوتی ہے نا یہ ہر لڑکے کی فطرت ہے وہ جو ہے نا اندر دیں برتابندے گا نا جیسے بھی آپ اتنی خوبصورت بیوی پاس بھی ہو لیکن پھر بھی دوسری جو ہے نا وہ زیادہ پیاری آپ کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم دوست ہیں چلتا ہے ہم اپس میں مطلب وائف اور ہزبنڈ تو ہیں لیکن دوست بھی ہیں دوست پہلے ہونا چاہیے ایسے ہی ہے میرا کیمرمن جنرل مائیکل جیکسن بنا ہوئے آپ پھر بھی سامنے نہیں دیکھ رہے وہ یوں کر رہا ہے یوں کر رہا ہے بھائی سامنے دیکھ لو اچھا مجھے بتائی کہ لوف میریش کی تھی ہے ارینج جی بالکل ٹکا کے لوف پہلے پانچ ٹکا کے لوف کیے گا مطلب پانچ سال اچھا خاصا لوف کیا اس کے بعد جا کے ہمیں لگا کہ نہیں اب شادی کر لینی چاہیے اچھا خاصا لوف سے کیا مراد ہے مطلب ایک دوسری کو سمجھا اور وہ ایسا ویسا مائن نہیں ہے کیسے والا سمجھا مطلب اس کے لئے تو ایک سال بھی کافی ہوتا ہے دو مہینے بھی انف ہوتا ہے اب ایک بچہ گزرا تمہیں پانچ سال فائن ہے میری طرح سے نہیں آپ کی سمائل سے لگا ہے کہ ایسا ویسا لیکن ایسا ویسا نہیں ہم نے اچھی دوستی کی ایک دوسرے کو سمجھا پھر ہمیں لگا کہ نہیں اب ہماری آگے لائف اچھی گزر سکتی ہے کہاں پہ ملی تھی یہ ایک جوب پہ ہم ملے تھے کونسی جوب میں بھی مارکیٹنگ کی جوب کرتا ہوں ایک جگہ پہ مینجر تھا یہ وہاں پہ کسی برینڈ ایمبیسٹر کی طرف سے آئی تھی اور رمضان تھا رمضان افطاری کر رہے تھے اور اس کے بعد ایک نظر پڑی میری بڑی خوبص رمضان کے بعد مجھے نعمت مل گئی نہیں بلکل ہاں جی بلکل ایک خوبصورت سی لڑکی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دعا کر رہی تھی دکھائیے گا چھوٹے ہاتھ آج سے پانچ سال پہلے بلکل چھوٹے تھے پھر بس ہو گیا لب ہو گیا اور بس ان کے ہو گیا اور یہ آج ہمارے بلکل پھر انہوں پیچھا نہیں چھوڑا نہیں آپ پیچھا نہیں چھوڑ سکتے آپ نہیں چھوڑ سکتے لیکن آپ نے کیسے ہاں کر دی کیونکہ ان کو تو فرسٹ انٹریکشن میں جو ہے وہ محبت ہو گئی تھی آپ کو کب ہوئی یہ میرے سے پہلے مجھے چھپ چھپ کے دیکھا کرتی یہ بعد میں انہوں نے بتایا یہ دیکھے سارے پول یہیں پہ گھوڑ رہا کیونکہ اس نے خود مجھے بتایا کہتی آپ جب کام کر رہے ہوتے تھے تو میں چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی آپ کو چھپ کے دیکھا کرتی آپ تو چھوڑنے والا سلسلہ ہی نہیں ہے آپ ایک اور چیز سے شوق ٹھونگے کہ مارے دو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ کہاں پہ وہ بھی آ رہے تھے ساتھ لیکن ہم خود نہیں لے کیا ہے اچھی بات ہے میہ بیگم کو میہ بیگم کو الگ بھی ٹائم گزارنا چاہیے ہر وقت بچوں کو ساتھ ساتھ نہ رکھا کریں بلکل اسی وجہ سے روتے ہوئے چھوڑ کے آئے ہیں گھر ایسا بھی نہیں کہا تھا کہ رولا کے چھوڑ کے مطلب بہانے سے بندہ نکل آئے بہانے مانتے ہی نہیں آج کل کے بچے آپ کو پتا ہے کتنے فاسٹ ہیں ان کی کیا عدا تھی جس پہ آپ دل ہار بیٹھے کوئی ایک ہو تو میں بتاؤں ایک آپ کی فیوریٹ بات مجھے بتائیے گا جب آپ کبھی نراز ہو چاہتے ہیں مناتے ہیں کیسے آپ میں ہی مناتی ہوں سیریسلی آپ نہیں مناتے ہیں منانا ہی نہیں آتا نہیں ابھی تھوڑا سا آ گیا ویسے آج کل میں منا رہا ہوں کیسے منا رہے ہیں بس پیار سے ان کو تو دو لفظ پیار کے بولنے کی دیر اور بس مان جاتی ہیں بیویاں کتنے اچھے ہوتی ہیں ایڈرین بات یہ ہے ان کو کچھ ریڈیگیٹ کرنا چاہیے بس یہی کہ میرا ساتھ نہ کبھی چھوڑیں اور میرے سے کبھی جھوٹ نہ مولیں آپ کچھ سنائیں کوشش کریں گے ہاں جی سنانا کیا شیر آتا ہے جو میں اکثر بولتا رہتا ہوں نہیں وہ لفظ والا نہیں ہے لیکن وہ میں اپنے کسی مخالفوں کے لیے ہے کہ کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا کیا بہت ہے سر تینکیو سو مچ بہت اچھا لگایا جی کپ شپ لگا کے دیکھنے والوں کپلز کو کیا ایک ٹپ دیں گے جاتے جاتے یہی کہ آپ لوگ خوش رہیں لوگوں کی پرواہ بلکل بھی نہ کریں جو جلتے ہیں انہیں اور جلائیں رشتہ دار جلتے بیسے آپ جل سکتے ہیں پھر ان کو کیسے کیٹر کریں نہیں رشتہ دار نہیں جلتے اور بھی کافی ہو سکتے ہیں بس یہی ہے کہ آپ دوسروں کی پرواہ نہ کریں اپنا دیکھیں کہ آپ پہلی بات ہوئی ہے کہ شادی کرنی آسان ہے اس کو نبانا جو ہے نا وہ ساتھا سٹرگل کا اور یہ لوگ مطلب اکثر آج دو سال تین سال کے بعد ڈیواز میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں یہ ڈیواز نہیں جیسے بھی ہے ٹھیک ہے پہلے کرنے کا آپ کو شوق تھا تو اب آپ نے کر لی ہے تو اب اس کو لائف ٹائم من نبائیں ہونا بھی ایسے چاہیے جل سکتے ہیں پھر ان کو کیسے کیٹر کریں نہیں رشتے دار نہیں جلتے اور بھی کافی ہو سکتے ہیں بس یہی ہے کہ آپ دوسروں کی پرواہ نہ کریں اپنا دیکھیں کہ آپ پہلی بات ہوئی ہے کہ شادی کرنی آسان ہے اس کو نبانا جو ہے نا وہ ہر کوئی بہت زیادہ سٹرگل کا اور یہ لوگ مطلب اکثر آج دو سال تین سال کے بعد ڈیواز میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں یہ ڈیواز نہیں جیسے بھی ہے ٹھیک ہے پہلے کرنے کا آپ کو شوق تھا تو اب آپ نے کر لی ہے تو آپ اس کو لائف ٹائم مدنبائیں اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے ہے اور بہت اچھا لگا جی گپ شپ لگا کے لئے تھانکیو